موسیقی سامین عزیوکار آج کے اس نشست میں میں ترق رفعیدین کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پیش کروں گا تو اس سلسلہ میں میری پہلی دلیل یہ میرے ہاتھ میں حدیث کی بلند پایا کتاب مسند ابی جالہ بیروت لبنان کی یہ چھپی ہوئی ہے مسند ابی جالہ اس کا صفحہ نمبر نو سو بائیس ہے اور حدیث پاک کا نمبر ہے پانچ ہزار چھتی محدث ابیاء اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا عیساق بن ابی اسرائیل حدثنا محمد بن جابر ان حمد ان ابراہیم ان الکمتا ان عبداللہ قال صلیت ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی باکر و عمر فلم یرفعو ایدیہم الا اند افتتاہ السلام صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ صلیت ما رسول اللہ کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑی حضرت سیدنا ابی باکر کے ساتھ نماز پڑی حضرت سیدنا عمر فاروق کے ساتھ میں نے نماز پڑی تینوں حضرات نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کرتے اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے الحمدللہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابی باکر صدیق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہما نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کرتے کس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے اب اس کی اس روایت کی توسیق میں محدثین سے بھی پیش کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے نخب الافقار امام بدر الدین اینی رحمت اللہ علیہ کی جو کہ شارع بخاری ہیں آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 603 کے اوپر نقل فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے متعلق حاضر شاہدن جیدن کہ اس حدیث پاک کی جو اسناد ہیں وہ جید ہیں حاضر شاہدن جیدن حاضر شاہدن جیدن اس روایت کی جو اسناد ہیں وہ جید ہیں اب یہ میرے ہاتھ میں اجورن لکی ہے اسنن القبرہ امام بہکی کی جو ہے اس کا حاشیہ اور اس کا صفحہ نمبر 78 ہے 78 صفحہ کے اوپر امام مادینی رحمت اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں حاضر شاہدن جیدن حاضر شاہدن جیدن کہ اس روایت کی جو اسناد ہے وہ جید ہیں اس روایت کی جو اسناد ہیں وہ جید ہیں الحمدللہ اس روایت کی جو اسناد ہیں وہ جید ہیں ہم میرے ہاتھ میں حدیث کی کتاب ہے سنن دارِ کتنی سنن دارِ کتنی اس کے اندر حضرت امام اسحاق اسی روایت کے اوپر احتمال کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں قَالَ اسحاق بِهِ نَا خُزُ فِي الصَّلَاةِ اسی حدیث پاک کو ہم تمام نمازوں کے لئے اختیار کرتے ہیں کہ نماز کے شروع میں رفعیدین کریں گے اس کے بعد ترکِ رفعیدین ہوگا محدث اسحاق رحمت اللہ علیہ کے بین نزدیک یہ روایت محتبر ہے الحمدللہ تو یہ تو اس روایت کے اپاک کی توسیق اب میں اس روایت کے ایک ایک راوی کا ترجمہ کتبِ اسماء اور رجال سے پیش کرتا ہوں تو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تحزیب التحزیب تحزیب التحزیب امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ کی مصر کی یہ چھپی ہوئی ہے اور اس کے قصفہ نمبر دو سو پنتالیس ہے اور اس حدیث پاک کے پہلے راوی ہیں اسحاق بن ابی اسرائیل تو امام ابن مہین رحمت اللہ علیہ ان کے حق کے اندر فرماتے ہیں سکاتوں کہ وہ سکات ہیں اور امام یقوب بن شہبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخن صالحن صدوقن امام دار کتنی فرماتے ہیں سکاتن امام بغوی فرماتے ہیں کان سکا امام بلوی فرماتے ہیں کان سکا امام صالح فرماتے ہیں صدوق فی الحدیث اور امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں شیخن سکاتن اور امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَذَاكَرَهُ اِبْنُ حِبْبَان فِي السِّقَاتِ اور حضرت عساق بن ابی اسرائیل کا تذکرہ امام ابن حبان نے اپنے کتاب کتاب السِّقَات کے اندر کیا ہے الحمدللہ تو یہ تھے اس روایت کے پہلے راوی عساق بن ابی اسرائیل جو کہ بل اتفاق محدثین کے سکھا ہے اس روایت کے دوسرے راوی ہیں محمد بن جابع یہ میرے ہاتھ میں اجور نہ کی ہے اب میں محمد بن جابر کا ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں تو امام علاؤ الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَالَ الْفَلَّاسُ صُدُّوكِ وَأَدْغَلَهُ اِبْنُ حِبْبَان فِي السِّقَاتِ امام فلاص نے ان کو سکھا کا ہے صدوک کا ہے اور ابن حبان نے ان کو کتاب السِّقَات میں ذکر کیا الحمدللہ امام ابن حبان نے ان کو کتاب السِّقَات کے اندر ذکر کیا ہے اب میرے ہاتھ میں حیات الحیوان قبرہ ہے امام کمال الدین دمیری رحمت اللہ علیہ کی میں محمد بن جابر کے متعلق جمہور محدثین کا فیصلہ بھی سامین کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں امام کمال الدین دمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأُوَ السُّدُّوكِ اندَ الْأَكْسِرِينَ کہ اکثر محدثین کے نزدیک محمد بن جابر سکھا ہے الحمدللہ محمد بن جابر اکثر محدثین کے نزدیک سکھا ہے اکثر محدثین کے نزدیک محمد بن جابر سکھا ہے اس روایت کے دوسرے راوی ہیں حماد بن عبی سلمان تیسرے راوی حماد بن عبی سلمان یہ میرے ہاتھ میں سی ار اعلام النبلاء ہے حافظ ظاہبی کی اس کا صفحہ نمبر 63 ہے حماد بن عبی سلمان کے ترجمہ کے اندر آپ فرماتے ہیں الْعَلْعَمَةُ الْإِمَامِ فَقِیُ الْعِرَاقِ آپ فرماتے ہیں امام ہے علامہ ہے فقیع الْعِرَاقِ الحمدللہ یہ تو تھی تیسرے راوی حماد بن عبی سلمان کی توسیر چوتھے راوی اس کے ہیں ابراہیم بن جزید النخی رحمت اللہ یہ میرے ہاتھ میں اسماء الرجال کی کتاب ہے شہزرات الزہب علامہ شہاب الدین حنبلی رحمت اللہ کی اور اس کا صفحہ نمبر ہے جل نمبر ایک ہے صفحہ نمبر دو سو ایک ہے آپ فرماتے ہیں وَلْإِمَامُ الْجَلِیلِ فَقِیُ الْعِرَاقِ بِالْإِتْفَاقِ کہ بِالْإِتْفَاقِ امام ہے اور عراق کے فقہاں میں سے ہیں یہ ان کے چوتھے راوی کی توسیق تھی اب پانچ میں راوی حضرتِ الْقِمَة یہ میرے آتھ میں تحذیب و تحذیب ہے تحذیب و تحذیب جل نمبر اس کی ہے پانچ امامِ احمد بن حنبل حضرتِ الْقِمَة کے مطلق فرماتے ہیں سِقَةٌ مِنْ اَحْلِ الخیر کہ سِقَةٌ ہیں اور اہلِ خیر میں سے ہیں امام ابن مہین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سِقَةٌ سِقَةٌ جلیل القدر تابعی ہیں اور سِقَةٌ ہیں الحمدللہ یہ تو اس حدیثِ پاک کے تمام راویوں کی میں نے توسیق کتبِ اسماء اور رجال سے پیش کی اب میں ایک اور اثر حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کرتا ہوں اور یہ میرے آتھ میں اب کتاب ہے مصنف ابنِ عبی شہبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد کی اور اس کا صفحہ نمبر ہے دو سو سر 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 صفحہ کے اوپر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد حضرتِ امام ابن عبی شہبہ حضرتِ اسود سے روایت فرماتے ہیں حضرتِ عمر کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے اپنے نماز میں کسی مقام پر بھی رفعیدین نہیں کیا مگر نماز شروع کرتے وقت الحمدللہ حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب نماز شروع کرتے تو اس وقت رفعیدین کرتے اس کے بعد رفعیدین نہیں کرتے تھے اسے پیچھے اب آتا ہوں میں حضرتِ علی المرتضاء کے اثر کی طرف تو یہ میرے آتھ میں پھر مصنف ابن عبی شہبہ ہے تو حضرتِ امام ابن عبی شہبہ رحمت اللہ علیہ حضرتِ عاصم بن قلیب سے رویت کرتے ہیں آن ابی ہی وہ اپنے باپ سے اَنَّا عَلِيَنْ قَانَ يَرْفَ يَدَيْهِ اِذَا اِفْتَتَهَ سَلَا سُمَّ لَا يَعُودِ حضرتِ عاصم بن قلیب فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھ سے حدیثِ پاک بیان کی کہ حضرتِ علی المرتضاء جب نماز شروع کرتے تو اس وقت رفعیدین کرتے اس کے بعد رفعیدین نہیں کرتے تھے حضرتِ علی المرتضاء بھی جب نماز شروع کرتے اس وقت رفعیدین کرتے اس کے بعد رفعیدین نہیں کرتے تھے اب اس روایت کی بھی توسیق میں مختلف کتبیں حدیث سے پیش کرتا ہوں یہ میرے آق میں کتاب ہے نخب الافقار حضرتِ امام بدر الدین اینی رحمت اللہ لے کی آپ امام بدر الدین اینی رحمت اللہ لے حضرتِ امام ابن ابن شہبہ کی دونوں روایات کے متعلق لکھتے ہیں بے اسانیدن جیدہ کہ ان دونوں روایات کی جو اسناد ہیں وہ جید ہیں ان دونوں روایات کی جو اسناد ہیں وہ کیا ہے جید ہیں یہ میرے ہاتھ میں جورن نقی ہے علامہ اللہ الدین کی اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی پجتر صفحہ نمبر پجتر میں فرماتے ہیں صحیعن علا شرط مسلم حضرتِ حضرتِ عمر فاروق کی روایات کے متعلق فرماتے ہیں صحیعن علا شرط مسلم کہ یہ روایت صحیعہ ہے اور حضرتِ امام مسلم کی شرائط کے اوپر ہے اور یہ میرے ہاتھ میں امام بدر الدین اینی کی اندہ تلکاری ہے شرح صحیح بخاری اندہ تلکاری کے اندر امام بدر الدین اینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرتِ آسم بن قلعب کی جو روایت ہے حضرتِ علی المرتضاء سے جو انہوں نے ترکِ رفعیدین کی روایت نکل کی فرماتے ہیں صحیعن علا شرط مسلم یہ بھی صحیعہ ہے اور امام مسلم کی شرائط کے اوپر ہے صحیعہ ہے اور امام مسلم کی شرط کے اوپر ہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں حضرتِ ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ کتاب ہے حضرتِ ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ حضرتِ امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کے بارے سے نکل کرتے ہیں قَالَتْ تُحاویُو وَالْحَدِيثُ سَحِعُن امام تحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیثِ پاک جو ہے یہ صحیع ہے کونسی حضرتِ عمرِ فاروق والی حدیثِ پاک جو ہے یہ صحیع ہے اور پھر حضرتِ علی کے اثر کے متعلق نکل کرتے ہیں وَهُوَا أَصْرٌ سَحِعُن کہ یہ جو اثر ہے صحیع ہے حضرتِ عمر والے اثر کو امام تحاوی نے صحیع کا ہے اور حضرتِ ملہ علی قاری نے حضرتِ علی کے اثر کو صحیع کر اس سے آگے یہ میرے حات میں امام کمال الدین رحمت اللہ علیہ کی فتح القدیر ہے اور فتح القدیر کی جلد اول ہے صفحہ دو سو ستر ہے صفحہ دو سو ستر کے اوپر امام کمال الدین فرماتے ہیں بِسَنَ دِن سَحِعِن عَنِ الْأَصْوَد قَالَ رَعِيْتُ عِمَا رَبْنِ الْخَطَاب عمر عبنِ الْخَطَاب کہ میں نے حضرتِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے اور اس کی عصنات جو ہیں وہ صحیح ہیں اس کی عصنات جو ہیں وہ صحیح ہیں صحیح ہیں یہ میرے ہاتھ میں حافظ زیلی رحمت اللہ علیہ کی نصب الرائع حافظ زیلی کی نصب الرائع حافظ زیلی رحمت اللہ علیہ کی اور اس کی جلد نمبر اول ہے صفحہ نمبر چار سو اسی ہے چار سو اسی صفحہ کے اوپر حافظ زیلی رحمت اللہ علیہ حضرت عمر کے اثر کے متعلق فرماتے ہیں وال حدیث و صحیحن کہ یہ حدیث پاک جو ہے یہ صحیح الحمدللہ اور حضرت علی کے اثر کے متعلق فرماتے ہیں وَهُوَا أَسْرٌ صَحِحٌ کہ یہ دونوں آثار جو ہیں وہ صحیح ہیں دونوں آثار جو ہیں صحیح ہیں اب میرے آت میں امام جرعوہ تعدیل امام ابن عجر اسکلانی حافظ الدنیا کی اب درایا ہے اب درایا کے صفحہ نمبر 112 کے اوپر امام ابن عجر اسکلانی فرماتے ہیں رجالہ سکاتن رجالہ سکاتن کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کے تمام راوی جو ہیں وہ سکہ ہیں اور حضرت عمر والے اثر کے متعلق بھی آپ فرماتے ہیں حاضر رجالن سکاتن کہ اس کے بھی تمام راوی جو ہیں سکہ ہیں اس کے بھی تمام راوی سکہ ہیں تو الحمدللہ میں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما والی جو حدیث پاک کی اس کے براوات کی مکمل تحقیق پیش کی اور ایک ایک راوی کا ترجمہ کتب حدیث سے پیش کیا اس کے بعد میں نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کے آثار کا بھی میں نے محدثین کے قول و اقوال ان کے متعلق بھی پیش کیے اللہ پاک حق سن سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغ موسیقی